علیکم اسلام بسم اللہ کون صاحب نصیر بات کر رہا ہوں جی بیول تحصیل گجرخان سے ماشاءاللہ بیول تحصیل گجرخان یہ گلیانہ کے پاس تو نہیں ہے یہ شرکی گجرخان ہے گلیانہ یہ غربی کی سائل وہ غربی ہے یہ شرکی شرکی گجرخان ہے حکم فرمائے سر ایک ریکسٹ ہے ایک بینس ہے اس کے تھن میں کچھ پرابلم ہے سوزش اور گلٹی ہے اس کے مطلب کوئی دیسی نسخابتہ دی اچھا بلاتینی لینے بلاتینی میں نے آپ کے وہ مشورے کے لکھے ہوئے ٹی وی پروگرام سے دیکھے لیکن وہ تھوڑا سا دور پڑ جاتا ہے اچھا بلاتینی چلو میرے بھائی آپ کو میں دیسی نسخہ دیتا ہوں بہت شکریہ اس کی سوزش کو اتارنا ہے اور اس کا گلٹی کو اصل میں گلٹی مسئلہ کر رہی ہے تو ایک تو لکھیں لیکن آپ کو مارکٹ بازار تو جانا پڑے گا لیکن بڑا صاف سترا ایسا چیز دینے لگا ہوں جو آپ کو ایسا تردد نہیں کرنا پڑے گا اس کو کھلانے میں یا اس کے علاج کے اور خاص طور پر گلٹی پہ مجھے بہت اچھے مفید قسم کے لوگوں کی آرہ وہ ملی ہیں اور حوصلہ افضاد کہ ان کے بہنسوں کے تھنوں میں گلٹی ختم ہو گئی اور نقصان بھی نہیں ہوا تو بڑی ایک ہومیوپیتھی کا نسخہ لکھ لیں بہت شکریہ دو چیزیں لکھیں ایک لکھیں کلکیریا فلور کلکیریا فلور سکس ایکس یہ پوٹنسی سکس ایکس ہے پوٹنسی اس کی چھ ایکس سامنج گیا بلکل ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے لکھیں کونیم دو سو کونیم یہ پوٹنسی دو سو ہے جہاں جی کونیم دو سو انشاءاللہ تعالی اس کے دس دس قطرے دس دس قطرے بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ لے لینے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور روزانہ جی جی اس کو صبح اور شام روزانہ صبح اور شام پیڑے میں ڈال کے یا کوئی پنی بناتے ہیں اس میں بلکل ٹھیک ہے اور اس کو کھلائیں بلکل بہت شکریہ جب یہ دونوں شیشیاں ختم ہو جائے نا جی جی پھر انشاءاللہ یہ تحلیل ہو جائے اچھا یہ تقریباً کتنے دن تک یہ دینی جائے یہ جب تک ختم نہیں ہوتا ٹھیک بلکل ٹھیک ہے یہ ایک شیشی ختم ایک ایک دونوں کی شیشیاں ختم ہوگی جی جی انشاءاللہ اتنے میں تحلیل ہو جائے بہت شکریہ اگر نہیں ہے تو پھر ایک اور ایک ایک غریب بہت شکریہ یہ ہی انہی کو آپ نے دوبارہ لے کے نا یہ کانٹینیو کرنا ہے بہت شکریہ ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ جی جی اس کی سوزش وغیرہ کو خوڑا افسا ایک اور دیسی نسخہ جی بالکل ہوتا جی آپ دودھ خود پیتے ہیں نا جی بالکل پیتے ہیں جی اب آج کیوں نہ ہو اس بحث کو بھی دودھ پلایا بلکل دیں گے ٹھیک ہے بلکل دیں گے اس کو دودھ بھی پلانا ہے تھوڑا سا دیسی گھی بھی کھلا نا ہے اس طرح کریں دودھ آدھ کنک دودھ لے لیں اور آدھا پاؤ اس میں دیسی گھی ڈال لیں دیسی گھی آدھا پاؤ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صرف اور صرف ایک چٹانک ایک چٹانک ہلدی ڈال لیں یہ ملا کے نا یہ بھی پلا لیں یہ دو تین دن کرنا ہے بسم اللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوں بہت شکریہ اچھے دلگ صاحب ایک وہ دیری فارمنگ کے مطلب جو سیڈی ہے وہ ان کی مکمل یہ خوراک کے بارے میں بھی ہے جی بلکل مکمل میری جو ایک سیڈی ہے وہ آپ کو ملے گی اس میں بختلف میں نے فارمولے دیئے ہیں خاص طور پر ونڈوں کے بارے میں بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کس طرح آپ سستے ونڈے خود گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور میں نے اس میں بہت ساری چیزیں دیئیں ٹھیک بہت شکریہ جو کہ بڑی پریکٹیکل عملی طور پر دودھ بڑھانے کے لیے دو دیل جانوروں کے لیے الگ فارمولا ہے ٹھیک ٹھیک جو ڈرائی ہو جاتے ہیں جو کیتے ہیں نا جو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں جی بلکل بلکل وہ کیا کہتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں ہاں جی خوشک ہو جاتے ہیں ہاں ان کو لیے الگ فارمولا ہے ٹھیک ٹھیک بچڑوں کے لیے کٹڑوں کے لیے الگ فارمولہ دیئے ہیں اسی طرح جو کمزور اور بچے خاص طور پر جو ہوتے ہیں ان کو دودھ چھڑایا جاتا ہے ان کے لیے فارمولہ الیدہ دیا ہے تو یہ سارے چیزیں دیئے ہیں آپ ہم سے سیڈی مگوا سکتے ہیں اسی آپ کے اسلام آباد سنٹرز کے اڈریسی اسلام آباد کے سنٹرز میرا لکھ لیں ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زیادہ میں تو آپ کا خادم ہے بلکل آپ کا نام تو ابھی زبان نہیں بلکہ پورا اڈریس تک یاد ہوگی ہے ایک اور چیز کہ یہ جو مارٹ گراس اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ بارانی علاقے کے لیے بھی ٹھیک ہے میری جان اس طرح ہے کہ مارٹ گراس بارانی علاقے کے لیے بھی ہے لیکن پانی جہاں پہ دستیاب ہے یہ نہیں کہ بلکل اللہ صرف باران رحمت پہ چھوڑ دے اس کو پانی وہ مانگتا ہے جیسے کماد ہے دیکھنا کماد کتنا پانی مانگتا ہے اور اسی طرح اس کو کہتے ہیں دودھ دینے والا کماد مارٹ گراس لیکن ایک دفعہ لگا لے نا تو دس سال تک آپ کاٹتے رہیں اور پھر چاپ کرتے رہیں اور ان کو آپ ڈالتے رہیں جانوروں کو بڑے رغبت سے کھاتے ہیں اور ان کا دودھ بھی بڑھتا ہے لیکن ان علاقوں کے جہاں پانی زیادہ ہے بارانی علاقوں میں جہاں پہ کونے ہیں یہاں ٹیو ویل ہیں وہ ضرور لگائیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بڑی مربانی بڑی توصیلی بات ہوئی آپ سے اللہ حافظ کسان ہلپ لائن مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں اور کسان ہلپ لائن میں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بہت سارے مسائل خصوصاً کسانوں کے جانوروں کے متعلق آتے رہتے ہیں اور جانوروں کے دیسی نسخے پوچھتے ہیں خاص طور پر نار کا یا گلٹی ہو جائے تو ایک اور نسخہ یہ تو میں نے ہومیوپیتی کا نسخہ صاحب کو بتایا اس کے علاوہ ایک اور بڑا آزمودہ نسخہ ہے اس میں قلمی شورہ ہم وزن لینے ہے دو دو سو گرام قلمی شورہ اسی طرح اس میں نوشادر یہ قلمی شورہ ساری قلمی شورہ دو سو گرام شیشہ نمک dur سو گرام ٹھیکری نوشادر کا ٹھیکری نوشادر دو سو گرام اور ست لیمون دو سو گرام ان چاروں چیزوں کو یعنی قلمی شورہ نوشادر یا ٹھیک رہی نشاد ہے جس کو کہتے ہیں اور ساتلیمو اور شیشہ نمک دو دو سو گرام لے کے ان کو کوٹ کے ایک اپنا ایسی چیز بنا لیں اس کی پانچ خوراکیں بنا کے روزانہ ایک خوراک اپنے جانور کو دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نار یا گلٹی اگر بہنس گائے ان کے تھنوں میں ہیں انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا یہ ہے دیسی طریقہ دوسرا تو میں نے آپ کو بتایا کلکیریہ فلور اور کونیم دو سو بعض اوقات ہم سلیشیا سکس ایکس اس کا بھی ایڈیشن کرتے ہیں لیکن کونیم اور کلکیریہ فلور اسی سے گلٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ ان کی جو تھن ہوتے ہیں ان میں آ جاتا ہے خون آتا ہے اور چھتھڑے سے آتے ہیں جب خون اور چھتھڑے آئیں تو ایک آپ کو انجیکشن ضرور لگانا پڑے گا اور وہ ہے ٹیکہ اس کو کہتے ہیں وائٹامین کی وائٹامین کی کی فار کیش میر تو وائٹامین کی کا ایک ایک سی سی کا آپ کو ٹیکہ ملے گا وائل ملے گی یہ دس لے لینی ہے اور ان کو توڑ کے ایک ٹیکہ لگا کے ایک بنا کے وہ لگا دیں انشاءاللہ خون وہ رک جائے گا اس کے علاوہ ایک دیسی نسخہ موسیقی